اسلام علیکم ناظرین وفاقی کابینہ کا اجلاس اور اس کی صدارت تو آج بھی وزیراعظم عمران خان نے اس پورے کیابنٹ سیشن کو چیئر کیا ہے اس پہ ناظرین بات کرتے ہوئے بڑی ساری باتیں اور گیارہ نکاتی ایجنڈا جو اس وقت تک ابھی ہمارے سامنے آیا ہے کہ اس کابینہ میں پیش ہوا تھا اور اس میں وہی سوام سب سے بڑا سوال جو کہ اتنے روز سے اور غالباً پچھلے ہفتے سے کہنا درست ہوگا زیادہ اپروپریٹ ہوگا کے گردش کر رہا ہے کہ آیا نواز شریف صاحب سابق وزیراعظم بطن واپس آئیں گے نہیں آئیں گے اور اب جو ان کو عدالتوں سے بقاعدہ بلایا جا رہا ہے پھر ان کی صدار بھی یہاں پر موجود ہے جو کہ انہوں نے اپنا سینٹنس پورا کرنا ہے یہ تمام سلسلہ کہاں آ کر رکے گا ایسے میں وزیراعظم انگان خان نے اپنی لیگل ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ جو بھی اس کے قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائے اور قانونی طور پر جو بھی اس کے لیے پری ریکوزٹس ہیں ان کو پورا کیا جائے کہ جناب نواز شریف صاحب ان کی وطن واپسی جلدی ہو پائے تو خیر ناظرین بات اس کی اوپر ہم کریں گے کہ دی پوائنٹرز کے اب دیکھنا میں یہ ہے کہ یہ آیا یہ جو ان کی واپسی ہے یہ لیگلی سپیکنگ کتنی ممکن ہے اس میں کیا لیگل بھی پری ریکوزٹس ہیں جو کہ پورے کرنے ہیں سیاسی اعتبار سے بھی یہ جو خبر ہے یا جو یہ ایٹسلک موضوع ہے یہ بہت ہی اس وقت بحث کا موضوع بنا ہوا ہے سیاسی اعتبار سے بڑے سارے نیریٹیوز بھی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر آ رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اب کتنے معاملات اس کو ہم آگے لے کر جا پائیں گے ان کی ضرورت ان کی پارٹی کو بھی ہے اور سیاسی ڈائیس پورا میں بھی یقینا نواز شریف صاحب کا جو ایک کردار ہے ابھی پچھلے کچھ دنوں سے نظر آ رہا ہے کہ وہ ریلیٹیوزی کچھ زیادہ سرگرم اپنی سیاسی ایکٹیوٹیز میں بھی ہیں تو کیا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اب ان کو وطن واپس بلایا جائے جو کہ اپوزیشن کا نیریٹیو ہے کہ اس وجہ سے ان کو واپس بلایا جا رہا ہے یا پھر حکومت کا نیریٹیو کہ کیونکہ لیگلی سٹیکنگ ان کی یہاں ریکوائرمنٹ ہے انہوں نے اپنا آکے یہاں پر فینٹنس پورا کرنا ہے دیگر بھی جو ریفرنسز ہیں نیب کے وہ بھی ان کے خلاف اسی طرح سے دائر ہوئے ہیں وہ بھی انہوں نے فیس کرنے ہیں اور کوٹس کیونکہ ان کو مفرور مانتی ہیں تو لہٰذا ان کی ضرورت اس لیے ہے یہ حکومت وقت کا موقف ہے اور جس سے غرض سے وہ گئے تھے باہر یعنی کہ علاج کے غرض سے اس میں ابھی تک کوئی اتنے ماہ بات بھی کوئی پیشرفت نظر نہیں آئی ہے حتی یہ کہ ان کی جو پکچرز وغیرہ ہیں یا تصویر ہیں وہ وائرل ہوتی رہتی ہیں دونوں موضوعات پر دونوں جو پرسپیکٹیوز ہیں دونوں نیریٹیوز ہیں اس موضوع پر ہم لوگ تچ اپ آن کریں گے سیاسی طور پر بھی اور لیگلی سپیکنگ بھی دوسرے موضوع پر ناظرین آتے ہوئے معیشت کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہوگا کیونکہ معیشت ایک طرح سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ تمام چیزوں کا یا تمام سیاست کا اس وقت ایک اپی سینٹر بنتا ہوا نظر آتا ہے اس میں بھی دو موقعز ہیں جن کو دسکس ہم اسی کنٹینیوٹی میں کریں گے ایک تو حکومت کی طرف سے جو کہ سگرز بتاتے ہیں میکرو ایکانومی میں خاصی بہتری واقع ہوئی ہے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہاں پر ایک وہ وقت تھا کہ جہاں پر ڈیفیسٹ ہمارا بلون ہوا جاتا تھا اور مسلسل بڑھتا جا رہا تھا علامنگ سطح تک لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ سر پلس ہمارا کچھ تقریبا 455 ملین ڈالرز تک ہو چکا ہے یہ ایک بڑی پوزیٹیو خبر ہے جس کو دیکھا جا رہا ہے کہ میکرو ایکانومی کے لحاظ سے بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی جو تانہ بانہ ہے اس کو جھوڑتے ہوئے اپوزیشن کا نیریٹیو نظر آتا ہے کیونکہ اپوزیشن کا یہ ماننا ہے کہ کیونکہ جو انفلیشن ہے یا جو مہنگائی کی شرعہ ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں ہے وہ کسی طرح سے قابو نہیں پا کے دے رہی پھر تافی سارے بہرانات ہیں جس کا اس میں کردار رہا ہے خواہ وہ چینی بہران ہو یا پھر آٹے کا بہران ہو بغیرہ بغیرہ تو یہ بھی بڑے سارے ریزنز ہیں جس وجہ سے مہنگائی کی شرعہ قابو نہیں ہو کے دے رہی ہے اور پھر گروتھ جو ہماری کم ہوئی ہے جو شرعہ نمو میں ہماری کمی واقع ہوئی ہے اس میں بھی اپوزیشن سمجھتی ہے کہ کرونا وائرس کے علاوہ پولیسیز کا عمل دخل ہے لیکن اس میں حکومت کا یہ موقع ہے کہ کرونا وائرس کا اس میں بہت بڑا ایک فیکٹر تھا جو کہ اکاؤنٹ ان کرنا بہت ضروری ہے فیکچولی سپیکنگ کیا باتیں ہیں فیکچولی سپیکنگ حقائق کیا ہیں یہ بھی جاننے کی ہم دوسرے سیگمنٹ میں کوشش کریں گے اور تیسرے موضوع پر ناظرین آتے ہوئے ایک رینیوڈ ہمیں کنسنسز نظر آ رہا ہے خاص طور پر مولانا فضل رحمان صاحب اور دو جو بڑی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان آج بھی ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب کی ملاقات رہی ہے جناب شہباز شریف اپوزیشن لیڈر سے حتی مولانا صاحب سخت نالا تھے ان دونوں بڑی جماعتوں سے لیکن آج انہوں نے پھر یہ دونوں نے مل کر کہا ہے کہ ہم جو پرنسپل سٹینس ہے کہ حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانی ہے اس پر تو متفق ہے لیکن طریقہ کار پر متفق نہیں ہے یہ رہے ناظرین کے طریقہ کار پر متفق یہ تمام جماعتیں یعنی کہ مولانا صاحب اور دو بڑی جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہلے بھی نہیں تھی اور یہی اختلافات کی یا بریک اپارٹ ہونے کی وجہ بنتی تھی اور سبب بنتا تھا کیا اس دفعہ یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ یہ چیز آڑے نہیں آئے گی اس اتحاد کے اور کوئی اے پی سی اب بلاخر ہو پائے گی یا پھر ہمیشہ کی طرح یہی چیز کہ طریقہ کار پر اختلاف ہے یہی چیز اس دفعہ بھی آڑے آ جائے گی اس کے بارے میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہے کیونکہ اے پی سی کے تو دور دور تک ابھی تک کوئی نشانات سلحال نظر نہیں آتے ہیں کہ کب ہونی ہے کیسے ہونی ہے اس کا کیا موڈس آپرینڈیس کیا اس کا ایس او پی ہے اس کے حوالے سے بغیرہ بغیرہ خیر اس پہ ہم لوگ تیسرے موضوع پہ آتے رہے اگر وقت نے اجازت دی انشاءاللہ تو بات کریں گے اور بڑا پورٹرننٹ گیس پینل میرے ساتھ تشریف فرما سب سے پہلے میں شاندانہ گلزار خان صاحبہ پارلیمانی سیکریٹری ہیں آپ میمبر قومی اسیمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے بہت شکریہ شاندانہ صاحبہ آپ نے وقت نکالا ہے ہمارے لئے اور ہمیں جوئن کر رہے ہیں ناظرین لیٹنٹ جنرل ریٹائر عبدالقادر بلوچ صاحب وفاقی وزیر ہے آپ سابق اور بہت سینئر لیڈر ہے اپنی جماعت پی ایم ایل این کے اپوزیشن کا موقف اپنی جماعت کا موقف ہمارے ساتھ ان تمام موضوعات پر آن بورڈ رکھیں گے بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے وقت نکالا پی جے میر صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار صحافی اور اپنا تجزیہ تفسرہ ان تمام معاملات پر ہمارے ساتھ آن بورڈ رکھیں گے پہلے موضوع پر ناظرین آتے ہوئے نواز شریف صاحب ملین ڈالر سوال اب تو یہ بن گیا ہے تمام سیاسی منظرنامے پر کہ کیا واپس آئیں گے اور کیا لیگل جو تقاضے ہیں ان کے وہ پورے کیے جائیں گے اس کے جو سیاسی پہلو ہیں ان کی کیا اہمیت ہے شاندانہ فائبہ آپ کی طرف اس پہ آتے ہوئے سب سے پہلے فرمائیے گا نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اب تو وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا ہے کہ ہر کوشش ممکن کی جائے لیگل تقاضے پورے کیے جائیں اپوزیشن تو کہہ رہی ہے کہ یہ ایک انمپورٹنٹ پیٹر ہے اور آپ اس کو بلا وجہ زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں شاندانہ فائبہ شکریہ مونہ دیکھئے اپوزیشن کا کہنا کہ یہ ضروری ہے غیر ضروری ہے ایٹھنگ کہ ہی پرائیم منسٹر عمران خان کا موقف ہمارے حکومت جو اکاؤنٹابلیٹی کی کیامپین ہے پچھلے 23 سال سے اسی کو ری انفورس کرتی ہے اسی کو سٹرنگٹن کرتی ہے کہ دیکھیں جب تک ہم اکاؤنٹابلیٹی کی بات کریں گے تب تک اپوزیشن ایک پیچ پہ نہیں آتی ہے اور وہ اس کو وکٹمائزیشن کہتے ہیں ان کے بعد تب صحیح ہوتی ہے کہ اگر پاکستان میں باقی کسی اور کو ریس نہ کیا جا رہا ہوتا یا پاکستان میں کوئی اور کانونی کارروائی نہیں کی جا رہی ہوتی یہ میں اپنی حکومت کی طرف سے بھی کہتی ہوں ہمارا پری الیکشن بھی ہماری ایک ہنڈرڈ ڈیز پلان میں بھی تھا کہ ہم نے ناب ری فارم کرنا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ناب پر سیکٹ دار ہے یعنی اچھا کام کر رہے یا برا کام کرنا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو جو لوٹا گیا اس کی اکاؤنٹابلیٹی کون کرے گا اور کب کرے گا چالیس سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اوپر نیچے اوپر نیچے فائل ادھر چینی کی بات پکڑ لے چینی بہران کی اپنی بات کی اگر یہ مافیاز نہ بنے دیے جاتے جو بن گئے جب مافیاز ایک دفعہ بن گئے اور آپ ان کو منٹرول نہیں کر پائے اور وہ ہماری وراست میں آئے اور وہ انہیں پرانے اپنے کام شروع کی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستان میں آٹا غائب ہو گیا یا آٹا کم ہو گیا یا چینی مہنگ ہو گیا یا چینی غائب ہو گیا یا ان کو سب سے بیز ملی لیکن شہدان صاحب اس کا نواز شریف صاحب سے کیا عمل دخل ہے وہ تو کہتے ہیں ہمارے وقتوں میں نہ آٹا غائب ہوا نہ چینی غائب ہوئی تو آپ اس موضوع کو اتنا unnecessary کیوں طول دے رہے ہیں اور حکومت کیوں طول دے رہے ہیں کیونکہ مافیاز انہیں کے ساتھ ملے ہوئے تھے مسئلہ یہ ہے کہ ہر مافیوہ یہ کوئی چھوٹا موٹا چور نہیں ہے یہ عرب پتی چورے جن کے ہر political party میں roots ہیں میں بھی آپ کو ایک example دیتی ہوں میں کل کراشی سے واپس آئی ہوں ہمارے مسئلے بنے ہیں پاکستان افغانستان trade کے افغانستان آپ کا حمسائے ہے وہ آپ سے نراز ہے اور حمسائے آپ نہیں بدل سکتے اپنے آپ کو بدلیں گے اور وہ بار بار یہ اللیج کر رہے کہ آپ کی حکومت جو مافیا زیادہ نے ہمارا بیڑا غر کر دیا یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا private sector چوری کر حکومت اس کی مدد نہ کرے اور ہم چھپ بیٹھے رہے ہیں کیونکہ ہمیں مافیا اس کو ہاتھ لگایا ہے تو وہ بدلہ لے رہے ہیں میں نے ہر ٹی وی شو پیئے گا ہے کہ وہ ہمارے جڑے ہلا رہے ہیں ہلاتے رہیں اس عوام کا حق ہے ان پیسوں پر اس عوام کا حق ہے کہ جی میری بات سنیں ہزار ملزمان بیٹھے ہوتے ہیں جیلوں میں کبھی کسی کو اجازت ملی جانا ہے پیچھانی کہ کسی کو انگلند ملی ہے تو اس لارجر کانٹیکسٹ آف اکاؤنٹیبیلیٹی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دینار نواز شریف صاحب پہ پولا رہے ہیں اکاؤنٹیبیلیٹی نہیں مونا انصاف ٹھیک ہے اکاؤنٹیبیلیٹی کسی نے ایک جیدی ابھی میں جاؤں گی قادر صاحب کی طرف تو جنرل صاحب مجھے پتہ ہی یہی فرمائیں گے کہ جی آپ اگر وہاں سے بلا رہے ہیں تو پھر آپ اپنی سائیڈ کے بھی لوگوں کو بھی واپس بلایں صرف آپ کو بتاؤں فرق جب جانگیر ترین صاحب کو سپریم کورٹ نے ہٹایا اس پہ آپ نے کبھی نہیں پیٹی آئی والے لوگ سے رکھا کے پٹے ہوں یہ کبھی نہیں کہ مجھے کیوں جی 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 ہر پارٹی سہی لوگوں کو بلکل ان پہ کوئی بھی اسی ایل پہ نہیں اور کسی پہ کوئی کیس نہیں ابھی تو ایکشن لیا جا رہا ہے میان میان سہاں پہ کیس دفرنٹ ہے جانگیر ترین صاحب سے جب جانگیر ترین صاحب انڈائیٹ ہوں گے جب وہ کنوکٹ ہوں گے تب وہ بھی جیل جائیں گے یہ کیا بات ہوئی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی نتیجہ نکلے گا ان کا اور باپسی کے لیے یہ جو کانونی جو بھی جارہ جو ہی کی جارہی ہے وہ آپ کو ایفیکٹیو ہوگی میں آپ کو ایک ساکت بتاتا پاکر اگر آپ مجھ سے پوزیٹیوٹی کی طرف پوچھتے ہیں تو ہماری حکومت ہے اور ہماری حکومت ہے اور ہماری حکومت ہے کہ انشاءاللہ کوئی بھی غلط کام جو ہماری سال پانچ سکتے ہیں وہ ہم سے بچیں گے نہیں لیکن اگر آپ اس کی ڈپریسنگ سائٹ دیکھیں جو آج فواد چوہدری نے بات کی ہے کہ جی ہم ایک جانے مانے قاتل کو ابھی تک پاکستان واپس نہیں لے کے آئے دو فارم اہیڈ آف انکریم جو ان لوگ کہتے ہیں منٹل یا انسپیابلیس نہیں بنائے یا جو بھی ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ پاکستان میں اشرافیہ قانون کاؤپلن یہ موڑ لیتا ہے غریب آدمی کے لیے نہیں بدلتا قانون ماندار کے لیے بدل جاتا ہے درستی کہیں لارجر کانٹیکسٹ شاندانہ صاحبہ فرما رہی ہیں کہ اس وجہ سے واپس ان کو بلائے جا رہے ہیں اور وہ پر امید بھی ہیں کہ یہ جو جو بھی اس وقت لیگالیٹی پوری کرنے کی کوشش ہے وہ کامیاب ہوں گی پی جے آپ فرمایئے کہ لیگل ایسپیکٹ میں آپ کو کتنا ڈویبل لگتا ہے کیونکہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایک ٹریٹی ہونا ضروری ہے you spent a lot of time in london as well یہ بتائیے گا یہ جو ٹریٹی کی بات آ جاتی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک ٹریٹی ہو تو اس کے تہت extradition ہو سکتی ہے otherwise یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے اور واقعی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ برطانیہ میں موجود ہیں یہاں پر درکار ہیں یہاں پر ان کو مفروض ڈیکلیئر کیا ہوا ہے لیکن کوئی بھی نہیں یہ وہ ہے protocol ہے کہ کہ آپ کا بچہ ازارہ پاوزر لے جائے کہ اس کو باپس کریں ہم دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی نہیں ہے یہ پارٹی کے زمانے بلک ہم ترائے کرے تھے کہ پاوزر اور ربتی کے در ایک تو اٹریٹی سائے ہو جائے اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لگائیلٹی بریٹیس چی کو نکال نہیں سکتے نواز شریف آپ ان کو پکڑیں گے جو مزی آپ کو پیریں گے انہوں نے پلی لینی ہے کہ میرے ساتھ انلاج شافی ہوگی میرے ساتھ ظلم ہوگا اور شیاسی گراؤنز پہ وہ کہیں گے واپس بلائے جا رہے ہیں اس میں بریٹیس گرمنٹ جو ہے وہ کیا کہے گی کیونکہ ہماری گرمنٹ وہ کہے گی کہ نے جی یہ تو پیسے لے کے ہیں یہ کنوکٹڈ ہیں ہم نے ان کو کپیسٹر گرانٹ پہ بھیجا وٹ ایو بریٹیس گرمنٹ آپ سے مگائے گی سب سے پہلے میڈیکل رپورٹ جو کہ وہاں کے دوکٹر وہ دوکٹرز ہٹنگ رپورٹس دیں گے اگر انہوں نے ہیرا پیری کی وہ سٹرک آف ہو جائیں گے ایک جب وہ رپورٹس دیں گے اس کے بعد ای تنک کہ کوئی نہ کوئی صورت کریٹ ہوگی لیکن آپ کے جنرل فنشر کے مطالق بھی دیکھا انہوں نے ان کو بھی ایسی طرح نہیں کیا ہالہ کہ وہ کچھ سکتے تھے وہاں ہیومن رائٹس کی ویلیوز بہت ہے سوے نواز شریف ایس فار اس ریالیٹیس کنسر ایس ایک ہی نسروم بککتک لیکن ایسی نسروم اریسی جب ہم کسی پر فیس کے ایسی ایسی کنگ منی لانڈر اور پہر آپ نے پرسیدنٹ پاکستان بنا دیا پھر جب پہ پرسیدنٹ سے ہٹیں پھر آپ نے پہ پھر پہ سکھ لگا دیا سو ایڈینلہ کیسے ہماری جنگیدی لگا دیا ورہاں پہر ہیں کیونکا وہ تشیر بائرل ہوئے آپ کے لئے ہوئے جنوب aç markers ادات۔ تو جب آپ کے لئے مجھانے کے لئے ہیں آپ کے لئے ہیں۔ long run, it affects our judicial system. So I think we ought to be very careful for the long term. Short term, short term. Short term, آپ کس کو کروکے. یہ unprecedented ہے in the history of Pakistan کہ اگر آپ کسی کو کروک کرتے ہیں آپ ان کو باہر بہی دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھنے دوسری ریپورٹ ہے. So we need to be fair. جو مزی ہو, we need to give fair justice and no political victimization. اس کے لئے لیے کوٹس ڈسائیڈ. ابھی حالی میں ایک چیز دیکھ لیتی چودریز برادرز کے اوپر کہ جی ان کو نیاب نے قوشننگ کے بلا لیا. انہوں نے بھی شکتہ میں شروع کر دیا. پرائم منیسٹر نے کیا. پرائم منیسٹر نے برکول نہیں کیا. I asked the prime minister myself کہ جی یہ بات ہے. ان کی کبیرینٹ ہے. He said I have nothing to do. یہ تو میرے امائیتی ہیں. تو میں ان کے خلاف کیوں کروں گا. وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اگر ہم اس میں پہ چلیں گے. It is good for the government and good for the country. ٹھیک ہے تو پی جے بھی یہی خیال ہے ان کا کہ ممکن تو نہیں ہو پائے گا. اتنا آسان نہیں ہے ان کے واپس ایکس ٹیڈشن ہو ان کی لیکن پھر بھی ایک یونیفارمٹی ضرور ہونی چاہیے. جنرل صاحب آپ فرمائیے گا. آپ کو بھی کیا لگتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ واپس بلایا جائے جناب نواز شریف صاحب کو. اور پارٹی کے لیول پہ بھی فرمائیے گا. شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر نے گیرنٹی لی تھی ان کے واپس آنے کی. تو اب ان کی طرف بھی جو توجہ ہے وہ مرکوز ہوئی تھی ہے کہ وہ گیرنٹی اب کہاں ہے. اور یہ بھی فرمائیے گا پارٹی لیول پر بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کی سطح پر یونیفائنگ فورٹ ہیں. نواز شریف صاحب اور آپ جب ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیڈر ہیں اور آپ کے قائد ہیں. تو اس کے آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پریزنس آپ کی پارٹی کی کمپوزیشن اور اس وقت میں آپ کی پارٹی کو آگے لے جانے کے لیے اپوزیشن کے معاملات کو آگے سٹیئر کرنے کے لیے ضروری ہے. اس تقاضے کو وہ کتنا پودا کرتے میں سمجھتے ہیں آپ کے نواز شریف صاحب اب واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم عنہ بنیادی طور پر حکومت کو جب بھی کوئی پرابلم پیش آتا ہے اور ان کو کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے گورننس میں لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ دینے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ وہ کھلا کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف مبزول ہو جائے اور اصلی مسائل جن کو حل کرنا ان کیلئے بہت ضروری ہے وہاں سے توجہ ہٹ جائے. رہ گیا نواز شریف صاحب کا معاملہ. سب ہی انہوں نے دو چیزیں دو کانٹروورسیز اس وقت انہوں نے پیدا کیا ہے. حکومتی ارکان دو حصوں میں بٹ گئے ہیں وزراء. ایک گروپ یہ کہتی ہے کہ نواز شریف نے چیچ کیا پوری کی پوری قوم کو پائیس کروڑ عوام کو گورنمنٹ کی تمام مشینری کو وزیراعظم صاحب کو وزیراعظم صاحب کے ٹاپ ڈاکٹرز کو پنجاب گورنمنٹ کے وزیر صحت کو اور تمام ڈاکٹرز کو اور انہوں نے سب کو درمہ دردگا دے کے اس ملک کو چھوڑ کے وہ چلے گئے اور ابھی ایک گروپ یہ کہہ رہی ہے اور یہی گروپ کہتی ہے کہ ابھی وہ بالکل صحت بند ہے وہ بیمار تو تھا ہی نہیں وہ چلا گیا ہے وہاں پر وہ پارٹس میں گھنگ رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے لہذا اس کو واپس لائے جائے کیونکہ اس کے اوپر کیسز ہیں یہ لاجیکل ایک پوائنٹ بنانے کی وہ خوش کر رہے ہیں دوسرا گروپ جس کو ہیڈ کرتا ہے پنجاب کے وزیر صحت وہ کہتے ہیں یہ ایک نہیں بیس مرتبہ اس بات کو چیک کر لیں کہ یہ بات بالکل سو فیزن صحیح ہے کہ وہ بیمار تھے اور اس کی بیماری کی جسٹیفیکشن تھی کہ اس کو باہر بے جا جائے اور ان کا علاج کیا جائے اور اس پوائنٹ آب یوں کو پرائم منسٹر تک لے جائے گیا ٹیبرٹ میں لے جائے گیا اور اس کے اوپر ڈسکشن کی گئی اور نام ان کا ای سی ایل پہ تھا ای سی ایل سے گورن نے خود ان کا نام دکھالا اور یہ فیسیلیٹیشن کی گئی کہ وہ یہاں سے چلے جائیں اور لندن میں اپنا علاج کرائیں اور جب ان کا علاج مکمل ہوگا پھر جب واپس آئیں گے اگر وہ واپس نہیں آئے تو شابہ شریف نے کہا میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں ان کو واپس لیاوں گا یہ تھی انیشل کاروائی آج ایک نئی کاروائی دوبارہ انہوں نے شروع کی ہے اور وہ یہ ہے کہ جی ابھی یہ بیباری شیباری کچھ بھی نہیں ہے اس کو فوراں لائے جائے کاروائی کی جائے ہم بنواز شریف جب کنوکٹ ہوئے بے اس کی بیگم بستر مرک پہ تھی اور اس کے تیرہ چودہ دن بعد وہ فوت بھی ہو گئے اس وقت کنوکشن جب ہوئی وہ ٹائم تھا ان کا کہ وہ وہاں پر ٹھہرتے اور چھپتے اور نہ آتے اور کانون کو فیس نہ کرتے وہ اپنے بیٹی کو لے کے دونوں یہاں پر آئے اور آتے ہی سیدھا جیل پہنچ گئے اگر ان کو جیل سے خطرہ ہوتا پاکستانی قوانین کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تو وہاں پر ٹھہر جاتے اس کو واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی جنرل صاحب ایک ایک کاؤنڈر بیماری ہے اور وہاں کے ڈاکٹرز جب بھی سمجھیں گے کہ وہ ان کی بیماری کے لیے مزید وہاں ٹھیکمٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک دن کا وقفہ نہیں کریں گے وہ واپس آ جائیں گے یہ کیسز کچھ بھی نہیں ہیں جس جج صاحب نے اس کو اجزا دی تھی اس جج صاحب کا کردار بھی سامنے آ گیا اس کی اجیسز بھی سامنے آ گئے اور اپیل کے تمام کے تمام درجے باقی رہ جاتے ہیں اپیل کرنے کے لیے اور نواز شریف صاحب کو اپنے آپ کو اس معاملے سے نکالنے کے لیے تو یہ کوئی بات نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں میرا ایک اور میں تیوری پی جے میر صاحب یہاں پر آئے ان کے کمن بھی میں چاہوں گا مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ چلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کوئی بہانہ اس قسم کا مل جائے کہ ان کی چھٹی کرائی جائے ان کی جان خلاصی کی جائے کیونکہ یہ معیشت ان سے سنبھلنے والی نہیں معیشت پہ ہی ہم نے اب اگلا اپنا موضوع تمام لے کے ساتھ ہے کارٹے کی قیمت دن میں آٹھ روپے نو روپے کلو بڑھ رہا ہے میں جنرل صاحب اجازت تیجھے کہ میں ایٹ لینٹ اس موضوع پہ آؤں گی دوسرے پہ جب ہم آئیں گے اس کو میں ٹچ اپون کروں گی لیکن جنرل صاحب صرف اتنی بات اور فرما دیں کلیریٹی کے لیے کہ ایک کاؤنٹر سے پہلے الیکشن کی وجہ سے اور اپنی الیکٹورل ایک بیس کی وجہ سے واپس آئے تھے نوٹ اگزیکٹلی ٹو فیس پہنشمنٹ بریفلی فرما دے پھر آگے میں ایک پوائنٹ میں ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں میرہ بانی کرکس کو ایک ایک منٹ کے لیے میں ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں جی جی سر مجھے لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے ذرا ٹریلر چلایا اور بریم کو وہاں پر انہوں نے بلایا اکاؤنٹیبیلیٹی کوٹ میں اور پبلک ری ایکشن انہوں نے دیکھا اب وہ چاہتے ہے کہ نواز شریف صاحب آ جائے اور لوگوں کو جو نے لیڈ کرنا شروع کر دے کوئی تاریخ شروع ہو جائے جس کے نتیجے کے طور پر یہ حکومت اپنی جان چھوڑا سکے ان مسائل سے اور اپنے آپ کو شہید بنائیں یہ تمام کی طرح بڑا بڑا فار فشت قسم کا آئیڈیا لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے ضرورت اس وقت نہیں تھی یہ معاملہ کھڑا کرنے کے لیے لیکن میرے خیال میں وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کچھ ہو جائے اپوزیشن خاموش تھی اس میں جان نہیں تھا اس میں جان ڈالنے کے لیے کاروائی کی جاری ہے تو انشاءاللہ اپوزیشن ان کو بائیوس نہیں کرے گی رائی ٹھیک ہے دوسرے موضوع پر ناظرین اسی کنٹیوٹی میں آ جاتے کیونکہ معیشت کے حوالے سے بات کی ہے اور جنرل صاحب نے تو ایک بڑا انٹریسٹنگ اینگل نکالا ہے میں شاندانہ سے اس کے بارے میں بھی جانوں گی اور ان سے اسی کنٹیوٹی میں یہ بھی بات کریں گے لیکن کانٹریڈکٹنگ جو فگرز ہیں دونوں کے لیے یعنی کہ پی ایم ایم کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی میں دونوں کی خدمت میں کانٹریڈکٹنگ فگرز کی گزارش کروں گی کیونکہ obviously جو اچھے فگرز ہیں یا جو bright spots ہیں وہ تو I am sure کہ وہ لوگ اپنے رمارکس میں ویسی ہی دیں گے تو دوسرے موضوع پہ آتے ہوئے شاندانہ صاحبہ first to you کہ چلیں current account surplus ہو گیا this is a big achievement unprecedented ہے اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا لیکن پھر مہنگائی کا گلا جو کہ ابھی جنرل صاحب کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہی اصل وجو ہے جس وجہ سے نواز شریف صاحب بھی اصل تانیہ وانہ جو بنتا ہے اس پر وہ یہی مہنگائی پر بنتا ہے اور کل بھی شہباز صاحب کی جو انہوں نے پریس ٹاک دیکھی انہوں نے نواز شریف صاحب کا ایسا ذکر نہیں کیا حتیٰ کہ انہوں نے گیرنٹی لی بھی تھی ان کی لیکن زیادہ ان کی جو باتوں کا مہور تھا وہ معیشت پر تھا شکریہ مونا دو تین باتیں آپ نے کی ہیں اور آپ نے کیونکہ میاں شباز شریف کا بھی ذکر کیا میں صرف دو چیزیں منشن کرنا چاہوں گی جو ضروری ہیں to bear in mind پہلی بات یہ جو جنرل صاحب نے کئی وہ جج صاحب کے حوالے سے جنرل نے میاں نواز شریف صاحب کی ججمنٹی دیکھیں وہی جج صاحب اللہ کے پاک گھر میں عمرے میں میاں صاحب کے صاحب زادے اور ایسان اقبال صاحب کی بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ حلال تھا لیکن اگر وہ کچھ اور کرے تو وہ حرام ہے دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا چور چور پاک ہے آپ کا چور چور ہے چور کا ایک یونیفارم سٹانڈرڈ اس ملک میں ہوگا میں نے پہلے اپنی گفتگو ختم اس پوائنٹ پہ کی کہ پاکستان کا علمیہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے اور یہ میں نہیں کہتی ہوں یہ آپ کتابیں کوئی اٹھا لیں انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں جتنی بھی انٹرنیشن ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ آپ کے کرپشن کے لیولز کو آپ کے جھوٹ کے لیول کو آپ کے چوری کے لیول کو ناپتی ہیں اور اس کے مطابق پر بتاتی ہے پاکستان کا نام پچھلے تین سال تک ہمارا نام چوروں میں شمار ہوتا تھا آپ کہیں واشنگٹن ڈی سی میں جائیں آپ یورپ میں جائیں آپ کہیں جائیں پاکستانی بندہ آم جب کئی گھر بھی رنٹ کرتا اس کو نہیں ملتا کیونکہ آپ کا قوم کا نام چوروں میں آتا تھا یہ پی ٹی آئی کے واجے سے نہیں ہے پی ٹی آئی پچھلے تئیس سال سے کوشش کری کہ ہمارا نام مسلمانوں میں آئے نیت لوگوں میں آئے بزنس پینڈلی میں اچھا معیشت کا کیا کتنا آمد کھل ہے موڈیز ایس این پی یہ تینوں ریٹنگ ایجنسیز ہیں یہ سب آپ کو اوپر اٹھا رہی ہیں سٹائٹس کے بلز ٹی ریزم پی ٹی آئی پاکستان میں نہیں لے کے آیا اس کے بلز ہم کر رہے ہیں انہوں نے کیوں نہیں کیے پچھلے پانچ سال کیا ہم کون ان کو روک رہا تھا اچھا مہنگائی کی طرف میں اینڈ میں آؤں گی لیکن ایک انہوں نے اور بات کی جنرل صاحب نے ضروری تھی انہوں نے کہا کہ جی معیشت کے مسائل کو دیکھ کے یہ لوگ میاں صاحب کی بات کریں اس کا کوئی آپس میں کنیکشن نہیں ہے یہ وہ ویکڈ ڈاگ کی بات کریں جو فلموں بھی بھی اکثر ہوتا ہے ہم کیوں وہ کریں گے ہم تو تئیس سال سے اکاونٹو بیلٹی کا نارہ مار رہے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ خان صاحب کنٹینر سے اتریں خان صاحب کبھی کنٹینر سے نہیں اتریں گے جب تک اس ملک میں اکاونٹو بیلٹی پوری نہ ہو یہ ہمارا موقف ہے نام اپارٹی کا تحریک انصاف جب چوری ہوگی مالدار چوری کرے گا بچے گا غریب چوری کرے گا اس کو دس سال کے سزا ہوگی یہ انصاف نہیں ہے یا تو سب جانوروں کو چھوڑے سرکوں پہ سب کو جیلوں سے نکالے اور پھر فری فور آل کرے جی سب ہی چوری کرے دیکھیں اس ملک میں ہر کسی کا اعتصاب ہونے والا ہے پانچ سال بعد دس سال بعد پندرہ سال بعد اعتصاب نہیں رکھنا چاہے ناب رہے یا نہ رہے اسے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مالدار لوگ لنڈن میں جا کے بیٹھ جائیں امریکہ میں چاہے وہ ہماری پارٹی کی ہوگی لیکن وہ کہتے ہیں غریب کبھی یہ گلائے کہ اس کو سستی چینی سستا آٹا یہ تمام چیزیں صحیح فرما رہے ہیں بہتکل صحیح فرما رہے ہیں اس پہ ہم نے کبھی انکار نہیں کیا یہ واحد گورمنٹ ہے آپ کو یاد ہوگا پرانی زمانے میں تسابیور ہوتا تھا یہ میں دس دفعہ بول دیا ہے چینی بھی کتنی دفعہ انکوائریز ہوئی ہیں اور کتنی دفعہ فائلے بند ہو جاتے ہیں چاہے وہ مشرف آپ کا ٹائم تھا آج جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو جاکارتا میں جو ہمارا بکی ہے بلڈنگ اس میں کس نے کور کیا اس اسی تمہام حکومتوں میں یہ عادت بن گئی تھی کہ میرا چور چور نہیں ہے وہ میرا دوست ہے یہ غلط بات ہے اچھا جہاں ابھی میں مل کے آئے ہیں فخر امام صاحب سے ان سے یہی ویٹ کی بات کر رہی تھے انشاءاللہ پرسو پہنچ رہا ہے ویٹ گندو ماری انشاءاللہ پاکستان میں کوئی کم ہی نہیں ہوگی یہ پرسک بلی کیو جائے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں امپورٹی کر رہے ہیں اس بات کو پی ٹائی کی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی تھی پی ایم ایل این کی تھی یا مشرف صاحب کی تھی یا ایم 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 اے کی تھی اس پاکستان میں ہر رمضان میں مہنگا ہی آتی ہے کون کرتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو پانچ وقت کی نمازیں پڑھ کے پھر جاکے روزے میں مسلمان بھائی کیلئے آتا مہنگا کرتے ہیں اور یہ چھوٹے لوگ نہیں میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو ویل انفرنچ لوگ ہیں ان کی جڑے ہیں پاکستان کے بھی ہم نے روٹس نکالی ہے اور ایک اتنی آسانی سے نہیں ہوگا تو یعنی اتنا تو ہے کہ ایڈمیشن جو شاندانہ صاحب ابھی کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہے لیکن یہ ایک بڑا ٹیڈنگ پروسیس ہے جسے ہمیں گزرنا ہے اور یہ ٹیڈنگ پروبلمز بھی اس میں جائر ہے ایک آئیں گی پی جے آپ بتائیے گا کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ معاشی پولیسیز کے حوالے سے کہ there is a lot of political debate اور اس میں ایک بہت پولیٹیکل دو نیراتیف نے پولز اپاٹ ایک پی ٹی آئے کا ہے ایک اپوزیشن کا ہے آپ کس کے ساتھ بائے کریں گے دیکھیں یہ آپ کسی پارٹی کو بلیم نہ کریں آپ اپنے ساتھ کو بڑیت کریں آپ کا سسٹم بڑا تکلی ہے آپ سسٹم سے کھیلنا شروع کریں لائلن بڑی اچھی بات کی ہے مہنگائی آئی ہے لیکن آپ کا انہارین پرولم ہے اوپ نیبل کے اوپر آپ کوٹر بھی ہے یہ ایک 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 سال یا پانچ سال میں نہیں نہیں نکلیں گے آپ جو مرضی اونس سے اونس گورمنٹ لے کے آجائے نیچے جو میکنزم ہے وہ چل رہا ہے آپ کا ہر قسم کا آپ کہلے الیگل کام چلے گا آپ کس کس کو پکڑ ہوگے تو بیسکلی آپ نے دیکھنا ہے اپنے سسٹم کو میں نے کئی نفس سمجھایا ہے ہر گورمنٹ کو کہ بھئی آپ مارکٹ ریگولیٹر لے کے آؤ مارکٹ ریگولیٹر نہیں ہے پاکستان کے اندر اگر ہے تو ڈسفنکشنل ہے آپ اپنا جو ہم کر دیتے ہیں ہر گورمنٹ کے اندر یوٹیلیٹی سٹور ایٹ اوک ارینجمنٹ آپ کی یوٹیلیٹی سٹور آپ نے اکروس تا بورڈ اسلام آباد سے لے کے بزار سے لے کے آپ کی یونی فارمٹی ہونی چاہیے آپ کی دیفنس میں ایک عیمت ہے راجہ بزار کے دوسری کے مدر ہم نے ہر چیز کو ٹھکے فارم میں لے کے آنا ہے اور وہ کیوں نہیں آنا کیونکہ آپ مارکٹ ریگولیٹر نہیں لے کے آتے ہیں آپ مجھے بتا دو آج بھی اس میں دور کرنا مجھے کنزیومر پرکشن میں پاکستان؟ نم ایب سلوٹلی نم اور یہ آج کی کامل کی باتتی ہے اپکر آسکار بارڈا ہے سو ہمارے ہم نے بڑے بڑے چیزوں کو سویک کرنے اور گو اونٹو پوزیٹی راہا کہ جی نون خراب ہے تو پیٹی ای خراب ہے تو وہ اچھا ہے یہ بور ہے we've got to get out of this syndrome we've got to work on issues لیکن لیکن ویسے منجمنٹ کیسی ہے پی جے بتاہیں کیونکہ اس میں بڑے دو نیریٹیوز ہیں تو I want to have your version on this کہ اس پہ آپ کا کیا خیال ہے کیسی منجمنٹ ہے ایکانومی کی دروست simp ہے میکرو ایکانومی بہتر ہو رہی ہے کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہو رہا ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو مہنگائی والا ہے ایک فیکٹر ہے یہ زیادہ بھاری ہے ان سب پہ ایک تو ہم پاکستان میں بیٹھ کے بتا نہیں کیا رونا روتے ہیں کہ مہنگائی نہیں اور بھائی پوری دوریہ میں مہنگائی ہوتی ہے لیکن آپ کے اپک پہتے ہو ریٹیوز انسیر کین کو آپ کنٹرل کرتے ہو آپ کے جو اس وقت ایک نومک نمبر سے they're getting better they're not great but they're getting better so آپ نے بتا منت کی طرف دیکھنا رہا درہ دے نیگیتی بیٹی کہ سیرور ہے یکے تھر رہا ہے so let's work on it اک تو پینڈیمک ہے ہمارا بیڑا گھر کی ہے اس کے بعد آپ دیکھو کہ آپ والد مارکٹ ایک رسیشن میں جائی ہے ساترہ پرسنٹ بٹے نیچے چلا گیا ہے اپنی کارمی کے اندر I mean that's not a joke اور وہ کی طرح اپنی کارمی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے اپنی کارمی کو ابھی دیکھو افغانستان کے اندر ہمارے سسوشنز ہے ہم اس کو جا کے اپنے پرانی کار کارکا ہے اور یہ آج نہیں ہے پرانی بھی گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کے ہمیشہ سسوشنز ہیں ان کے ریلیشنز انڈیا کے ساتھ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو انسیڈ او کرییٹنگ اکٹرموائل آب کے ساتھ آج ہندوستان کھلے گا آب وہ نہیں کھلے گا پرکلی اگر آپ آرہ رکھو گے یہ اپنے خرص کولما مجھے آنگے اور آپ کو اور کھرا پہتے ہیں تو ہمیں مل کے چلے ہیں یہاں اور کہ اس طرح ہے کہ لیکن ایک بیننگ لئے اس پہلی ہے اس طرح ہے کہ ایک بہترین کھلی ہے کیکہ رہا ہے کہ آپ کے فیکشوں پہ جانا چاہیے اور تھوڑا optimistic لیانا چاہیے مجھے جنرل صاحب ان کی باتوں سے پی جے کی طرح یہ مجھے تاثر یہ بھی ملا ہے کہ تھوڑی سی positivity کی طرف دیکھیں اور می بھی تھوڑا سا unnecessarily mountain is being created out of a mole hill جب مہنگائی کی بات کر رہے ہیں پی جے کا مجھے یہ ان کی بات سے ایک impression ملا ہے لیکن آپ بتائیے گا سر آپ یقیناً مہنگائی کا گلہ آپ نے اس سے پہلے بھی کیا ہے کیا current account surplus ہونا آپ ایک knowledge کرتے ہیں کہ ایک بڑی achievement ہے مہنگا دیکھیں ایکانومی کے دو اسٹریم ہوتے ہیں ایک long term steps ہوتے ہیں جو کہ IMF کے directions کے نیچے ورڈ بینک کے directions کے نیچے ان کے provided staff کے نیچے جو کہ بارو کیا ہے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ نے اسٹریم کو جو کہ آپ کے ایکانومی کو چلا رہے ہیں نان ریٹسنٹ ہے جو کریکٹر ہے ان کی اور وہ ایکانومی کو جو دنیا کے اصول ہے economic principles کے مطابق balance payment آ جاتی ہے بیشمار اور چیزیں آ جاتی ہیں وہ اپنا کام ٹھیک ٹاک کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے there are no two opinions about it لیکن ڈیک سکے لانگ تھرم افیر اس کے نتیجے کبھی بھی چھ مینے میں کبھی بھی سال میں ڈیر سال میں نظر نہیں آتے ہیں وہ جب شروع ہو جاتے ہیں تا دو سال دو ڈائی سال اس میں لگ جاتا ہے پھر ان کے نتیجے سامنے آ جاتے ہیں وہ ایک بات ہے وہاں پر میں اکاو گورنمنٹ کو اس کو ڈیو کریڈیف ہے وہ میں دے دیتا ہوں کہ ان کو اپنے برک میں اپنے پارٹی میں کوئی لوگ نہیں مرے جو اس کام کو کر سکے جس کو میں لے لیا کوئی بات نہیں ہے کوئی اطر دنگی ہے یہی لوگ پیپلش پارٹی میں تھے پیپلش پارٹی کو گالیاں دی جا رہے تھی یہی پرویز مشرف کے پساط پہ ان کو گالیاں دی جا رہے تھی لیکن ابھی وہ اچھے ہو گئے ہیں ان کو اچھی بات ہے اچھا کام کر رہے تھے دوسری بات آ جاتی ہے جو انیجیٹ پرابلم ہے میں قریب آدمیوں میں مزدور ہوں میں نے اپنے بچوں کو روٹی دینا ہے ٹھیک ہے مجھے ضرورت ہے آٹے کی مجھے ضرورت ہے چینی کی مجھے ضرورت ہے دودھ کی مجھے ضرورت ہے سپرائی ویجٹیبلز کی ڈالوں کی ضرورت ہے اس کی قیمتیں روز 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 پیچڑی جا رہی ہیں جی دیلی اضافہ ہو رہا ہے اور آپ مجھے یہ لولیو پاپ دے رہے ہو کہ بیلنس آپ پیمنٹ ہم ٹھیک کر رہے ہیں اور حفیظ شیخ صاحب بہت اچھا کام کریں گے اور ڈائی سال بعد مقرد اکانومی جو انہیں صحیح ڈگر پر چلنے لگی ہے اس کے بڑے اچھے نتیجے آنے والے ہیں لہذا آپ سبر کریں جن دونوں چیزوں کو چلانا پڑے گا رائی ٹھیک ہے تو اتنا جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ بات ہے اپنی جگہ جو کام ہوئے وہ ٹھیک ہے لیکن یقیناً ایڈ دی اینڈ جو کنزیومر کو یا جو عام عوام کو میٹر کرتا ہے وہ ایشیا ہے فردونوش اور مہنگائی کی شراب وغیرہ جو ایک عام انسان کی زندگی کو امپیکٹ کرتے ہیں تیسرے پہ ناظرین اپنے سوال پہ اور موضوع پہ آتے ہوئے اے ٹی سی کے حوالے سے کیا اب یہ اے ٹی سی ہو کر دے گی یا ابھی بھی اس کے اندر سٹیگنیشن آ جائے گی اور یہ ابھی بھی دولٹرمز میں چلی جائے گی شاندانہ صاحب شکریہ مونہ ایک چلی کیونکہ یہ ایک اپوزشن کا ٹاپک ہے اور بریفلی یہ کہوں گی کہ دیکھیں آج جو سندھ میں ہو رہا ہے جو تباہی ہو رہی ہے میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ جو سندھ حکومت نے کوئی خاص دعا کی کیا لتباہی آ جائے لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ پیپلز پارٹی میں بھی انون لیگ میں ہر حکومت پڑے لکھے لوگ رہے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ ورلڈ بانک کے لسٹ پہ پچھلے اٹھارہ سال سے پاکستان رہا ہے اور نمبر ایک پوزشن پہ ہے ہم the most vulnerable to climate risks زلزلہ تو ایک اور چیز ہے ضرورت بات ہے یہ neglected subject تھا یہ area تھا کیوں نہیں سندھ کو پیپیر کیا کیا اب اگر پی اے میلین جس طرح جو جی اے پی کا ایشو اٹھا تھا اوزیر بلوچ کا جس سے ہم نے دیکھا کہ نون لی کے ہمارے کالیگ سے زیادہ تر خاموشی اختیار کر لی تھی اور جو ہمیں پرائیوٹلی بولا کہ ہم دیکھیں گے کہ اس کا لیگل کیا اٹھ کام ہوتا ہے کہ ہم کہنے والی بات ہے کہ ہم شاید اس کے ساتھ اس ایشو پہ نہ سٹانٹ کرے یا بلدیا فیکٹری فار کے جو دو ہزار گیارہ میں بھی پیپلز پارٹی کے حکومت میں تھا اسی طرح اب اے پی سی میں ایشو کیا رہ چکا ہے آپ نے کل دیکھا اور یہ ایک پوزیٹف چیز ہے میں کہوں گی اور دونوں پارٹی اس کو اس پر داد ضرور دوں گی کہ جب فیکٹر کے ہمارے بلز پاس ہو رہے تھے تو اس میں پیپلز پارٹی اور پی اے میلین پی ٹی ایک ساتھ کھڑی تھی اور اس پر ہمیں خوش یہ ٹھیک ہے بدمزگی ہوئی اسمبلی کے دوران لیکن جو دو امپورٹنٹی جنس پہ کوئی نہیں بات کر رہا اور میں پھر اسے پی سی پہ واپس آتی ہوں جو کوئی بات نہیں کر رہا کہ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جس طرح سعودیہ میں اور اس طرح ترکی میں ہوتا ہے کہ خطبہ جمعہ کا خطبہ اب حکومت ریگولیٹ کرے گی یعنی کہ ہیٹ سپیچ انٹی ٹیررزم یہ چیز تیررزم دہشت گردی کی باتیں آپ نہیں کر سکتے یہ بطور پارلیمنٹ یہ بہت ویڈی ہے بلکل نفرت کی باتیں آپ نہیں کریں گے بلکل نفرت کی باتیں آپ نہیں کریں گے تو یہ پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے apart from the financial issues ہیں لیکن اب اگر وصلب پیپلز پارٹی کا فیسٹری دیکھ رہے پرو ویمن پارٹی ہے جو ایو آیف کے ساتھ بیٹ گی جو انٹی ویمن پارٹی ہے تو ان میں کیا ایک موقف ہوگا وہی ہوگا جن کو ہٹا ہوتا کہ ہم آگیا ہیں تو پھر کیا کریں گے ہم نہ رہے پھر آپ اسے پھر لڑیں گے so it doesn't make sense ان کا کوئی ایک موجہ موقف نہیں نظر آتا پت لیکس سی شاید ان کا کوئی ہو ایک موقف ٹھیک ہے لیکن شاندانہ ساہم نے at least acknowledge کی ہے کہ پارلیمنٹ نے بطور پارلیمنٹ ایک بہت پوزیٹیف رول ادا کی ہے اور یہ بھی خیر ریر سائٹ ہے کہ ہم لوگ اتنا اچھا ہے پیجے بتائیے گا آپ کو کیا ایکسپیکٹیشن ہے APC ہوگی یا پھر وہی روائیتی انداز رہے گا دیکھیں آپ کے پاس APC COD ARD MRD Grand Alliance ہر چیز آپ کے کس نے کامت پھوڑی یہ مجھے بتا دو کوئی نہیں دیکھیں اس کا مقصد کوئی نہیں ابھی اسے پہ جو آپ کے انہرینٹ پرولم ہے نمبر وان پوزیٹیف نوٹ پہی آپ دیکو کراچی کے اندار ہو کیا رہا ہے that is your city I mean the city is going down on the water untreated water is going into the sea کنٹامنیٹڈ مچھلی آپ کھا رہے ہو جس کے اندر مکری ہے اور آپ یہاں بیٹھ کے APC اور بی بی سی کر رہے ہو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے ہم نے چاہیے اسو کا ترمیجر جو ریلیف ہے جب آپ آم آم آتی کی بات کرتے آم آم آمی پسر ہے روڈ کے اوپر کراچی کے اندر لاہور کے اندر یہ آم آم آمی سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آؤں آمی کے لیے اے ایٹی سی کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں نا اپوزیشن کا تو یہی نیرسی ہے آدمی پہلے یہ جو اس وقت آپ کے پاس پروپرام ہے اس کو ٹھیک کرو کال زلزللہ اللہ کرے آج ہے پھر کیا کروں کہ آم آدمی کے لیے آپ مجھے پتائے ہم آدم آدمی کی بات کرتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے اور ان سے پورٹ لے کے پھر ہم آم آدمی سے بات جاتے ہیں آم آدمی سے نہیں ملتے ہیں کبھی ان کا یہ جنل صاحب ہی مجھے بات کریں گے کئی ممبرز ہیں کئی منسٹرز ہیں they don't even see the electorate they don't talk about them تو ہمیں چاہیے عام آدمی کی جب بات کرتے ہیں look at your own وہ کیسے نا گلے بان میں دیکھو تو کیا مل رہے ہو گا ہے کام آدمی کے ساتھ بولٹ لینے کے بعد تم جاتے ہو سرزیری کرتے ہیں اپنی کانسیچونسی میں یہ آپ کے ترین نہیں ہے بڑے تھوڑے لوگ کرتے ہیں یہ جب ہمارے سارے ممبرز جائیں گے اپنے اپنی کانسیچونسی میں کام کریں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا عام آدمی کی وقت کیا ہے یہ عام آدمی ایک توپی سرم ہے اس کو ہمارک میں یود کرتے ہیں کوئی کہتا ہے روٹی کپڑا مکار کوئی کہتا ہے یلو کیب کوئی کہتا ہے کچھ اور یہ سرمہ میں یعنی عوامی عوامی اسیود پسے پشت چلے گئے ہیں اور یہ ایٹی سی وغیرہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ انسیگنسکنٹ بات ہے لیکن جنرل صاحب آپ بتائیے گا میں نے صحیح جو ابھی عرض کیا تھا پی جے سے بھی اور آپ کو بھی وہی بات عرض کروں گی کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ عام آدمی کیلئے ہی کر رہے ہیں تو پی جے والے پھر آپ آرگومنٹ کو کیسے آپ پاؤنٹر کریں گے کہ جی عام آدمی سے تو ایک ڈسکنیکٹ ہے مونا دو چیزے ہیں دو چیزے ہیں ایک ہے اے پی سی دوسرا اے پی سی کے نتیجے کے طور پر کوئی تحریک چلنا موومنٹ کا چلا اے پی سی بنیادی طور پر جس وقت ہولڈ کی جاتی ہے اس میں ڈسکشن کیا جاتا ہے کہ کیا ملکی مسائل صحیح طور پر حل کیے جا رہے ہیں حکومت صحیح طور پر چل رہی ہے حکومت ڈلیور کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے حکومت جس طریقے سے چلائی جا رہی ہے اس کے نتیجے کیا نکلیں گے مستقبل میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے یہ ہے نہیں ہے اور اس میں پھر یہ فیسرہ کیا جائے گا اس بات کے اوپر کہ حکومت صحیح طور پر چل رہی ہے تو وہ اے پی سی میں ایک آدھ ریزولوشن لائے جاتا ہے حکومت کی رہنمائی کی جاتی ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں اور یہ کریں اور وہ کریں جس طریقے سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا ہمارا ایک ذری بلک ہے دو سال یہ دو سال یہ پارٹی حکومت میں رہی ہے افسوس ہے کہ دو سال پات ہمیں ذری چیزیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں چینی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے اور گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں انہوں نے سوچ و وچار کر کے حکومت کی رہنمائی کرنی ہے پھر اگر ان کی تسلی نہیں ہوتی ہے تو پھر سب نے مل کے ایک لاعمل تیہ کرنا ہے کیا کوئی تحریک چلانے کی ضرورت ہے اور تحریک چلانے دو مقصد کے لیے ہوتے ہیں حکومت میں تسلیل آنا ہوتا ہے یا حکومت کی چھتی کرنی ہوتی ہے یہ وہ باتیں ہیں جس کے اوپر باتشیت کی جائیں گی اور وہ ایسی سے تیہ کر لیں کیا اس وقت تیہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے یہ بیسیکلی یہ سوال ہے جہاں آئے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا جی جنرل صاحب صرف اتنا بتا دیں کہ لاعمل اس دفعہ تیہ ہوگا یا پھر ہمیشہ کی طرح اے پی سی ویسی ان کنکلوسیو رہے گا اس کا فیصلہ نہیں نہیں ان کنکلوسیو سے وہ پرانی بات ہو گئی اس میں تو میں اس اے پی سی کا حصہ تھا اس میں کبھی میں وہ کسی کانسنسس پہ پہنچے نہیں تھے اور جے یو آئی اپنا ایک ملین مارچ کا پروگرام بنا رہا تھا اس کو آؤٹ رائٹ لی اسی وقت پیپلز پارٹی نے سپورٹ لی کیا اور ہماری بھی ایٹی شیوڈ لیوک وام تھی اس لیے اس کے نتیجے اس طریقے سے نہیں نکل سکے کیونکہ وہ بہت ارلی شروع کیا گیا ہم اس کو سال میں نہیں ہو چکا تھا ابھی جو اے پی سی ہوگی تو یہ میرے خیال میں میننگ فل ہونا چاہیے چاہے وہ تاریخ چلائیں گے حکومت کو ڈسلاج کرنے کے لیے یا حکومت کی رہنمائی کرنے کے لیے یا حکومت کو بدد کرنے کے لیے یہ دسکشن جب کی جائے گی اس کا نتیجہ جب سامنے آ جائے گا پھر پتہ چھدے گا کہ کیا ہے فی الحال صرف لفظ اس بات کی ہے کہ وہ مل رہے ہیں آپس میں ابھی ملنے کی کاروائی رہتی ہے ابھی پیپلز پارٹی والوں سے بھی ملاقاتیں کی جانی ہیں باقی بیشمار پارٹی ہیں سب سے ملاقاتیں کی جانی ہیں اپوزیشن اکتی ہوگی تو اے پی سی کا فیصلہ ہوگا اور اے پی سی کا فیصلہ ہوگا تو اے پی سی کا ایم کیا ہوگا یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈسکس کیے جانے ہیں جو پری مچور ہیں اس سٹیج کی اوپر ان کے اوپر کمنٹ کرنا یہ کہہ جانا ہے یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے یہ ہے یہ نہیں ہے میں اس پہ اگریف ہوتا ہوں تو جنتلوین جاتا ہے ناسترین ہماری طرف سے اتنی سیئو انشاء اللہ 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 موسیقی